موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم طالب نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر انتیاز چاند کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز موسیقی وزیراعظم شہدہ شریف کا دورہ کوئٹا وزیراعظم سیکیٹریٹ آمر چاکو چوبن دستے نے وزیراعظم کو گاجہ فانہ پیش کیا شہدہ شریف کی وزیراعظم عبدالقردوس بزنجوں سے ملاقات سیاسی صورتحال پر تبادہ خیال وزیراعظم کی ذریفت دارت امن اومان کی صورتحال سے متعلق اجلاس انتظامی امور پر گفتو شنید وزیراعظم خوزدار کچھلاک نیشنل ہائیوے کے سیکشن ون اور ٹو کا سنگے بنیاد رکھیں گے افغانستان سے پھر در اندازی شمال وزیرستان میں پاک افغان بارڈر پر دہشت گردوں کی فارنگ پاک بارڈر کے تین جوان شہید آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی بھرپود جوابی کا روائی میں دہشت گردوں کا بھاری نقصان ہوا دہشت گردوں کے افغان سرطمیل استعمال کرنے پر پاکستان کا افغانستان سے شدید احتجاج حضر اعظم شہباز شریف ملک سے پندرہ مہبات پہلا پولیو کیس ریپورٹ ہونے پر حصہ تشویش ریپورٹ طلب کر لی پولیو کے خاتمے کے لیے لاحے عمل مرتب کرنے کی ہدایت شہباز شریف نپید کو قومی جاسپ پورس پرائن صدا دے پولیو کا اشلاف کی طلب کر لیا غیر ملکی سازش کے کوئی ثبوت نہیں ملے قومی سلامتی قمیتی کے اجلاس کا اعلام یا جاری اعلام یا کے مطابق خفیہ اداروں نے مراسلے کی تحقیقات کی سرانے تحقیقات غیر ملکی سازش کے ثبوت نہیں ملے خزشتہ روز کے اجلاس میں پینو سروسس چیپس دفاع خارجہ طاقلہ اطلاع کے بزراء نے شرکت کی طابق سبیر اصد مجید نے بھی بریفنگ کی کیا مراسلے میں طریق عظم اطلاع کا ذکر نہیں پیچر آئی کا قومی سلامتی قمیتی کے اعلام یا پر عد عمل باستیار ادارتی کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا دوسری جانب امریکہ کا پاکستان کی قومی سلامتی قمیتی کے اعلام یا کا خائر مرتن ترجمان میکمہ خاجرہ کے مطابق مسلسل کہہ رہے ہیں امران خان کے الزامات میں کوئی صداقت نہیں امریکہ پاکستان کے ساتھ دیڑینا تابن کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے ابھی تو پان سے دس پیسٹ سٹسان میں آیا ہے باطل مٹ کر ہی رہے گا نواز شریف کا قومی سلامتی قمیتی کے اعلام یا پر عد عمل کہتے ہیں ریاستہ مدینہ کے نام پر معاشرے سے زیادتی کی گئی امران خان کو عبرت کا نشان بننا چاہیے صدر مملکت کو سوچنا چاہیے وہ ملک کے صدر ہیں امران خان کے نہیں چیئرمن فیتہ سپاچی بلاول دھٹو کہتے ہیں مرسا کے جمہوریت پر کام مکمل کریں گے سیلیکٹیٹ کو گھر بھیج کر تاریخ وقم کی امران خان نہیں اس سوچ کے خلاف ہیں جو ایسی سیاست کے پیچھے خزر خزانہ مفتہ اسپائن میں پیول پر سبسیڈی ختم کرنے کا اندیا دے دیا کہتے ہیں آئی ایم ایف پیل پر سبسیڈی نہیں چاہتا جس پر متفق ہوں امران خان نے پیل پر سبسیڈی دے کے آنے والوں کے لیے جال بچھایا تھا قریب افراد کے لیے کچھ سبسیڈیز پر قرار رکھنا چاہتے ہیں سابق پفاکی وزیر اصد عمر نے کوئیٹا کراچی شہرہ کو پیچھا حکومت کا منصوبہ خراد دے دیا کوئیٹا پر کہتے ہیں کوئیٹا کراچی شہرہ کا دو ماہ پہلے کانچرکٹ فائنل ہو چکا ایم پوزیڈیز حکومت کوئی کام خود کرے گی امران خان دور کے مکمل منصوبوں کا افتتاح کرے گی پاکستان کی معروف سماجی شخصیت ڈاکٹر عمرت ساکت نوون علام کے لیے نامزد افور فانڈیشن کے بانی کو انصبابِ غرورت اور انسانیت کے خدمت پر نامزد کیا گیا ملک کے مختلف شہروں میں ببترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا ماہ سیام میں بھی عوام دہری عجریت کا شکار شہر قائد میں رات گائے بجلی خائف لوڈ سیڈنگ کا دورانیا نو گھنٹے تک کر دیا گیا شیئر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کا یومِ شہادت آج ملک بھر میں منایا جا رہا ہے مختلف شہروں کا سیکیورٹی کے سخت انتظامات جلوس اور مجالس کا انعقاد جلوسوں کی گزرگاہوں ملحکہ راستو پر اضافی نفی تائنات ٹرافک کے لیے متباطل روٹ پلانٹ جاری کراچی مہمی جناہ روٹ اور دیگر شڑکوں پر ٹرافک کے لیے کنٹرن لکھا دیا گیا انڈونیشن نے پام آئل کی برامدات پر تابندی لگا دی دنیا بھر میں شہائے خودنی کی قیمتوں میں مزید ازاپے کا خطشہ انڈونیشیا قیاد دنیا میں پام آئل کی ترسیم میں پچاس تیسط سے زیادہ کا حصہ اور عالمی تابندیوں کے باوجود جاپان کا روس سے مہدہ جاپانی ماہیگیروں نے روسی دریاؤں میں پائی جانے والی سالم اور چارت محسنیوں کے حوالے سے مہدہ کیا مہدے کے تحت جاپان روس کی بیس تروں ڈالر پائی جانے والی سالم کے سلسلے کو آگے برہائی تو آپ کو بتائیں کہ کوئچہ میں وزرعظم میاں محمد شہباز شریف کی ذرستارت امن و امان کی صورتحال سے متعلق اجلاس ہوا وزرعظم شہباز شریف کو اس صوبے میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق بریف کیا گیا وزرعال عبدالوچستان میر عبدالقدوس پسنچو سبائی وزراہ چیف ساکٹری آئی جی پولیس قانون نفاظ کرنے والے اداروں کے افسران اجلاس پر شرکت کرتے دیکھے گئے اس سے قبل وزرعظم میاں محمد شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئچہ پہنچے وزفاقی وزراہ اور ڈین پی کے سردہ سردار افتر منگل تھی ان کے حمرہ کوئچہ پہنچے ہیں اور وزرعال عبدالقدوس پسنچو نے وزرعظم شہباز شریف کا استقبال کیا وزرعظم شہباز شریف نے وزرعال عبدالقدوس پسنچو سے ملاقات بھی کی جس کے دوران دونوں تحنماؤں نے ملک اور صوبے کی سیاسی صورتحال پر قوادلہ خیال کیا آگے بڑھیں تو آپ کو بتائیں کہ افرانستان سے پھر دراندازی اور دہشت گردوں کی فائرنگ سے پاک فارس کے تین جوان شہید ہو گئے پاکستانی سیکیورٹی فوسٹس نے دہشت گردوں کی فائرنگ کا انتہائی موثر جواب دیا آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ دیو آگر شمالی وزرستان کے علاقے پاک افران بارڈر پر کی گئی پاکستانی سیکیورٹی فوسٹس نے دہشت گردوں کی فائرنگ کا انتہائی موثر جواب دیا اس عبقہ اطلاق کے مطابق دہشت گردوں کو بھاری نقصان اتھانا پڑا آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تباتے میں حوالداد تیمور نائک شویب سپاہی ساکت نواس شہید ہوئے دہشت گردوں کی جانب سے افران سرزمین استعمال پر آکستان نے شدید احرجات کیا آکستان امید کرتا ہے کہ افران حکومت مستقبل میں دہشت گردوں کی سرکرنیوں کو روکے گی دہشت گردی کی خلاف آق فوج مادر وطن کے دفاع کے لیے پورا ہے حضر عظم شہواز شریف نے ملک میں مہا پندرہ ماہ بعد پولیو کیس ریفورٹ کھونے پر گہری تشویش کا اثار کیا ہے حضر عظم نے مطالقہ حکام سے پولیو کیس کی وجوہات کی ریپورٹ طلب کر لی ہے اور پولیو کے خاتمے کے لیے لائحے عمل ملتب کرنے کی اداعیت بھی کی ہے شہواز شریف نے پیر کے روز قومی تاسک پورس پرائز بدادے پولیو کا ازلاف کی طلب کر لیا واضح رہے شمال بزرستان سے پندرہ ماہ بعد پولیو کا پہلا کیس ریپورٹ ہوا ہے جبکہ سال دوزار بائیس میں اب تک جنیاں بھر سے تین پولیو کیسے سپورٹ ہوئے ہیں سال دوزار بیس میں خوابت اختونسان سے پولیو کے باعث کیسے سپورٹ ہوئے تھے جبکہ حضرشتہ سال صوبہ خوابت اختونسان سے پولیو کا کوئی بھی کیس سپورٹ نہیں ہوا تھا حضر عظم شہواز شریف کی ذرستانت قومی سلامتی کمیٹی ازلاس کے علامیہ کے مطابق ایجنسیوں نے بریفنگ بھی کہ غیر ملکی سازش سے مطالق کوئی ثبوت نہیں ملا جبکہ قومی سلامتی کمیٹی کے حضرشتہ علامیہ کی بھی توسیق کر دی گئی ہے حضر عظم شہواز شریف کی ذرستارت پھورے والے قومی سلامتی کمیٹی کا ایجلاس کا علامیہ جاری کر دیا گیا علامیہ کے مطابق ایجلاس میں چیرمن جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور تینوں سروسیس چیف دفاع فارجہ داخلہ اطلاع کے حضران شرکت کی علامیہ کے مطابق ایجلاس میں واشنگٹن سے پاکستانی سفارت خانے کے مراسلے کا جائتہ لیا گیا امریکہ میں پاکستان کے ثابت صفیر حضر وجیب نے اجلاس پہ شرکت کی حضر وجیب نے اجلاس میں چال اگرام کے مواد اور پس منظر پر بریفنگ دی اجلاس کے جاری کردہ علاویہ کے مطابق ادھشتہ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے منٹس کی توصیح کی گئی چال اگرام میں کسی سازش کے ثبوت نہیں ملے اور سیکیورٹی اجلاسیوں نے قومی سلامتی کمیٹی کو سازش کے ثبوت نامل میں سے آگاہ کر دیا امریکہ نے وزیر آزم شہباز شریف کے نیشنل سیکیورٹی اجلاس پر بیان کا خیر ملکم کیا ہے اور ترجوار امریکی نایج بر خاجہ نیٹ پراج کا کہنا ہے کہ پاکستان سے دلینا تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہمیشہ پشحال اور جبوری پاکستان کو امریکی مفادات کیلئے اہم فرمجھا ان کا کہنا ہے کہ وزیر آزم شہباز شریف کے نیشنل سیکیورٹی اجلاس میں بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی مداخلت کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں مسلمک نون کے قائد و ثابت وزیر آزم نواز شریف سے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے علامیہ پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی تو پانچ سے دس کی ست ست سامنے آیا ہے باطل مت کر ہی رہے گا ریاستہ مدینہ کے نام پر معاشر سے زیادتی کی گئی امران خان کو عبرت کا نشان بننا چاہیے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے علامیہ پر گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ سچ ہمیشہ سامنے آ جاتا ہے لوگوں کو بچے پالنا مسکل ہو گیا ہے آٹا دالے خریدنا مسکل ہو چکا ہے میں نے زندگی میں پہلی رفعہ دیکھا ہے کہ لوگ دمائیں نہیں خرید سکتے ہم نے بڑی محنت سے پاکستان کی معاشر کو بہتر کیا امران خان نے پاکستان کی معاشر کو زمین بوس کر دیا ہے الیکشن سے پہلے اور بعد میں بھی امران خان نے جھوٹ ہی بولا ریاستہ مدینہ کا نام لے کر مذہب اور معاشر سے زیادتی کی گئی بولٹن کے سلسلے کو آگے برہائے تو آپ کو بتائیں کہ بلاول بھجو کا کہنا ہے کہ مطاقہ گمہوریت پر کام مکمل کریں گے سیلیکٹڈ کو گھر بھیج کر پاریخ پاکم کی امران خان نہیں اس سوچ کے خلاف ہے جو ایسی سیاست کے پیچھے ہے بلاول خان نے لندن میں نماز شریف کے افطار جنر میں شرکت کی ایونزین پہنکے پر شامیش حضر آزم نماز شریف نے بلاول کا خود اصطفال کیا چیئرمن پیپس پارچی کے حملہ شیلی محمان نویز قبر کامل سمان کائرہ بھی تھے اس موقع پر ملکی سیاسی صورتحال اور دیگر اہم امور پر تفصیلی بات چیز کی گئی چیئرمن پیپس پارچی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جو ایسا کے جمہوریت پر کام اکامل کریں گے سیلیکٹیٹ کو گھر بھیج کر تاریخ پاکم کی امران خان کے نہیں اس کے پیچھے چھوپی سوچ کے خلاف ہے اور نیوز سٹوڈیوز فی الوقت کے لیے اچھا ہی نزیز قبریں اور اپ ڈیوز جاننے کے لیے چاروں نیوز کے ساتھ رکھئے موسیقی